ہیلو فرینڈز اینڈ ویلکم چو مائی چینل دیپس کچن مجھے میرے سبسکرائیورز کہہ رہے تھے کہ دیپ آپ کچھ ایسا ہیلڈی کیوں نہیں لے کے آتی ہمارے لیے جسے کہ ہم فٹ رہے اور سلم رہے تو لیجے فرینڈز آج میں آپ کے لیے کہنے کے مطابق میں یہاں پہ آپ ہی کے لیے سپیشلی یہ ریسپی لے کر آئی ہوں یہ بہت ہی ہیلڈی ہے یہ میں اوٹس کی اور ساتھ ہی ڈیٹس کی کوکیز بنا رہے ہوں اس کے لیے میں نے لیا ہے ایک باؤل میدہ آدھا باؤل میں نے یہاں پہ اوٹس لیے ہے یہ روسٹیڈ والے اوٹس ہیں آدھا باؤل کے قریب میں نے یہاں پہ لیا ہے چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے زیادہ یا کم کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے لیا ہے بیکنگ پاورڈر 1 ٹی سپون بیکنگ سوڈا 1 فورد ٹی سپون کوکوہ پاورڈر لیا ہے میں نے یہاں پہ 3 ٹی سپون ریفائنڈ آئل 2 ٹی بل سپون ملک پاورڈر 2 ٹی بل سپون وانیلا ایسنس 1 ٹی سپون یہاں پہ میں نے دیٹس لیے ہیں یہاں پہ میں نے 5 سے 6 دیٹس لیے ہیں ان کے بیچ نکال کے ان کو میں نے کٹ لیا ہے ان کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ہم اس میں ڈالیں گے اس طرح سے میں یہاں پہ ان کے بیچ نکال کے ان کی چھوٹے ٹکڑے کر کے میں نے اس کو ڈال دیا ہے ایک پنچ کے قریب میں نے یہاں نمک لیا ہے نمک ڈالنے سے ہمارا جو فلیور ہے وہ انہینس ہو جاتا ہے اور یہاں پہ تھوڑا تھوڑا دودھ ڈال کر کے میں اس کو مکس کر لوں گے اور ایک اس کا ڈو بنا لوں گے دودھ جو ہے میں نے آدھا کپ کے قریب ڈالا ہے یہاں پہ اور اس کو اس طرح سے رکھیں گے کہ یہ پورا کا پورا جیسے آٹے کا ڈو بن جاتا ہے اسی طرح سے ہمارا یہ ڈو بن سکتا ہے اس کو ہم ہاتھوں سے اچھے سے مکس کر لیں گے دیکھیں کس طرح سے اس کو ہم مکس کر رہے ہیں اور یہ جو ہے آپ سپون سے بھی مکس کر سکتے ہیں اور ہاتھوں سے بھی مکس کر سکتے ہیں یہاں پہ میں اس کو تھوڑا سا ہسپون سے مکس کیا ہے میں نے اب میں یہاں پہ اس کو ہاتھوں سے اچھے سے مکس کر لوں گی جسے کی جو ہمارا سارا بیٹر ہے وہ اچھے سے بن جائے گا اور سب چیزیں جو ہے اچھے سے مکس بھی ہو جائیں گے یہاں پہ میں نے بٹر پیپر میں آئل لگا کر کے تھوڑے تھوڑے جو ہے وہ سپریڈ کر لیا ہے یہاں پہ cookies اور یہاں پہ میں نے اس کو بیک کر لیا ہے 180 ڈگری پہ میں نے اسے بیک کیا ہے یہ کم سے کم 30 minutes تک بیک ہوں گی 25 to 30 minutes oven میں بیک ہوں گی اور ایسے ہی اکر آپ گیس پہ بیک کریں گے تو گیس پہ بھی آپ کا half an hour لے لے گا یہ بیک کرنے میں لیجی فرینڈز ریڈی ہے بن کے بہت ہی healthy cookies آپ ہی کے لیے